ویلکم ٹو ایم ایس انفو میرا نام ہے سبحان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ پاور نیشن سریز اس سریز میں ہم تمام ممالک کی تاریخ اور طاقت کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیٹس بگن چپٹر نمبر ون ہسٹری آف یو ایس اے یو ایس اے کی نو آبادیاتی تاریخ ستروی صدی کے آوائل سے لے کر انقلابی جنگ کے بعد تیرہ کالونیوں کو امریکہ میں شامل کرنے تک چمالی امریکہ کی یورپی نو آبادیات کی تاریخ کا آہاتہ کرتی ہے سولوی صدی کے آخر میں انگلینڈ، فرنچ، اسپینش اور ڈچ ایمپائرس نے نورت امریکہ میں بڑی نو آبادیات کی مہمات کے آغاز کیا ابتدائی تارکین وطن میں موت کی شرہ بہت زیادہ تھی اور کچھ ابتدائی کوشریہ مکمل طور پر غالب ہو گئیں اس کے باوجود کئی دہائیوں کے اندر کامیاب کالونیا قائم ہو گئی ان تیرہ کالونیوں میں کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی دو اہم مسلح بغاوتیں سولہ سو چھتر میں ورجینیا میں اور سولہ سو نوہ سیتہ سولہ سو چانوے میں نیو یورک میں ہوئیں امریکی انقلاب جیسے یو ایس اے کی جنگ ازادی یا امریکی انقلابی جنگ بھی کہا جاتا ہے سترہ سو پچھتر تھا سترہ سو تیراسی تک قائم گئی جس کی وجہ سے برطانیہ کے شمالی امریکہ کی تیرہ کالونیوں نے سیاسی ازادی حاصل کی اور یو ایس اے کو تشکیل دیا سترہ سو اٹھتر کے عوائل تک یہ تنازیہ برطانی سلطنت کے اندر ایک خانہ جنگی تھی لیکن بعد میں یہ ایک بین و لقوامی جنگ بن گئی کیونکہ فرانس سترہ سو اٹھتر میں اور اسپین سترہ سو نوازی میں برطانیہ کے خلاف کالونیوں میں شامل ہو گئے نیدر لینڈ جس نے یو ایس اے کو تسلیم گیا اور اس کی مالی مدد بھی کی یو ایس اے کے آئین نے سترہ سو نوازی میں نحفظ ہونے کے بعد یو ایس اے کے سپریم قانون کے توبہ کام کیا ہے اس آئین کا مسعودہ ستمبر سترہ سو ستہاسی میں کنفریڈریشن کی کانگریس کو پیش کیا گیا تھا سترہ سو اکیانوے میں ریاستوں نے بل آف رائٹس کی توسیق کی جس نے مختلف شہری آدادیوں کے لیے تحافظات قائم کیے تھے حقوق قابل ابتدائی طور پر صرف وفاقی حکومت پر لاغو ہونا تھا لیکن بل آف رائٹس کو شامل کرنے کے بعد ریاستی حکومتوں پر لاغو ہوتا تھا مینش پالیسی آبادکاروں کو حکومت کی ملکیت میں مفضبین دینا تھی میکسیکو نے اٹھارہ سو اکیس اور اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھالیس کے درمیان جب جنوب مغرب پر حکومت کی تو اسی طرح کی بہت سے پالیسیوں پر عمل کیا اسی طرح جب صفیت آبادکاروں نے مغرب میں آنے شروع کیا تو وہ ایک ایسے خطے میں داخل ہو رہے تھے جہاں مقامی لوگ اور ہسپانوی آبادکار سپروں سالوں سے رہے رہے تھے اس دوران سب سے اہم افریقی غلامی تھی شمالی بچندے عام طور پر غلامی کے پہلاوں کو محدود کرنا چاہتے تھے کچھ اسے مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے تھے اٹھارہ سو ساٹھ میں ریپبلکن ابراہم لکن کے سدارت کے لیے انتخابات کے بعد گیارہ جنوبی ریاستے بلاخر اٹھارہ سو اکسیڈ میں فیڈر یونین سے الگ ہوئیں انہوں نے ریاستوں کی ایک آزاد کنفریڈرش قائم کرنے کی کوشش کی جہاں غلامی کا تحافظ کیا جائے گا دوسری طرف شمالی یونینسٹوں نے افرار کیا کہ علیت کی نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ ناقابل تصور بھی ہے وہ جنوب کو یونین میں رکھنے کے لیے فوجی تگر استعمال کرنے کے لیے تیار تھے یہاں تک کہ جنوبی باشندر جن کے پاس کوئی غلام نہیں تھا انہوں نے بھی وفاقی جبر کی دھمتیوں کی مخالفت کی نجیزہ ایک ہونے کانہ جنگی کی صورت میں نکلا کانہ جنگی میں تقریباً اتنے ہی امریکی مالے گا جتنے کے ملک کی تمام جنگوں میں چار سال کی لڑائی کے بعد ہتھیاروں کی طاقت سے یونین بحال ہو گئے یونین کی تعبیر نو کے مسائل اتنے ہی مشکل تھے جتنے جنگ لڑنے کے کیونکہ زیادہ تر جنگ جنوب مغرب میں لڑے گئی تھی اس نے یہ خطہ جسمانی اور معاشی توبہ تباہ ہو گیا تھا عداد ہونے والوں کی مدد کرنا اور یونین کے ساتھ بفردار ریاستی حکومت سے بنانا بھی مشکل مسائل پیش کی ہے جن کو حل کرنے میں بڑھ سو لگیں گے سنتکاری کی تیزی سے توصیح نے اٹھار سو ساٹھ اور اٹھار سو نوے کے درمیان چالی فیصد دیبر فورٹ میں اضافہ کی کی وجہ یہ تھی کہ اٹھار سو ہسی میں جس مجزور کی تنخواہ تین سو ہسی ڈالر تک تھی وہ اٹھار سو فیصد کے اضافہ کے ساتھ پانسو چونسٹ ڈالر تک بڑھ گئی ریل روڈس بڑی ترقی کی سنت تھی جس میں فیکٹری سسٹم کانگنی اور مالیات کی اہمیت بڑھ رہی تھی اٹھار سو تہتر اور اٹھار سو تہانوے کی گریڈ ڈپریشن نے ترقی میں حقاوت ڈالی پہلی جنگ عظیم کے بعد کا دور ٹیمینیزم اور فاشیدم کے ارود کے ساتھ شروع ہوا برطانیہ فرانس اور دیگر سلطنتوں کو چیلنجز کا تھامنا کرنا پڑا کیونکہ یورپ میں یہ دور سلطنتوں کے اختتام کا دور تھا عثمانی آفشرو ہنگریری اور جرمن سلطنتوں کو ختم کر دیا گیا تھا گریڈ ڈپریشن کے دوران لیٹن امریکہ کے ممالک نے اپنی معیشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سی غیر ملکی کمپنیوں کو اپنے ملک میں کام کرنے کی اجازت دی 1963 میں واشنٹن میں مارٹن لوتھر کینگ کے مارس سے لے کر برمینگم علبابا میں ایک سیاہ فارم برمینگم کے چرس پر بمباری جس میں چار نوجوان لڑکیاں ہلاک ہو گئیں 1964 میں مسید سی پی ووٹر ریجسٹریشن کی بڑی مہم فیڈر پریڈ مائسٹرم نے شہری گوک کی منتظمین کی پہلی آمد کے پاس سالوں میں سیاہ فارم ریجسٹری ووٹرز کو 7% سے بڑھا کر 67% کر دیا ویتنام کی جنگ نے نسل اور نسل پرستی کے لیے ایک پسی منظر فراہم کیا جو ایشیا میں یورپی اور امریکی استعمار کی تاریخ سے پروان چڑھا 1961 میں امریکہ ویتنام میں خانے جنگی میں شامل ہو گیا جو فرانسیزی نو آبادیاتی حکومت کے تحت ہو رہا تھا تہم 1960 کی دہائی کے آخر تک ویتنام میں لاکھوں خوجیوں کے ساتھ امریکہ میں جنگ مخالف جذبات نے ملک بر میں احتجاج کو جنم دی چپٹر نمبر 2 بلا شک و شبہ یو ایسے دنیا کا سب سے طاقتوار اور ترقی ہفتہ ملک ہے یہ جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اور چین کے بعد پر چیزنگ پاور کے لحاظ سے سب سے بڑی معیشت ہے امریکی ڈالر بینل اقوامی لیندین میں سب سے ازا استعمال ہونے والا ریکارڈ کرنسی ہے اور یہ دنیا کے تمام ممالک کی ریزر فرنسی بھی ہے دوہزہ سولہ کے ایک ڈیٹا کے مطابق یہ سی دنیا کا سب سے بڑا تیجارتی ملک ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے بڑا سنتدار اس کا منفیکشنگ انڈسٹری ہے دوہزہر اٹھارہ میں امریکہ کا کل وزنس 4.2 ٹریلین ڈالر تک رپارٹ کیا گیا ہے دنیا کی پانچ سو سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک سے ایک کس کا ہیڈکوارٹر امریکہ میں ہے امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ کھرپ پتی ہیں جن کی کل دولت 3 ٹریلین ڈالر تک ہے امریکی انقلابی جنگ کے دوران اپنے آخاز سے ہی امریکی مسلنا فوج نے ملک کے تاریخ میں اہم کردار ادھر کیا ہے امریکی افواج اہل کاروں کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی فوج میں سے ایک ہے 2022 میں امریکہ کی فوج کی اخراجات 877 بلین ڈالر تھے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے جو دنیا کے دفاعی اخراجات سی پیمانے پر تائیناتی کے قابل بناتی ہیں اسی وجہ سے امریکہ سے باہر امریکی فوج کے 800 فوجی اڈے ہیں 19 صدی کے وسط میں تعمیر ہونے والے بہت بڑے رین روڈ کے ذریعے سید نگلو حمل اور 20 صدی کے آخر میں تعمیر تد بین الاقوامی ریستی ہائیوی سسٹرم نے مارکٹوں کو بڑھایا اور جہازرانی اور پیداواری لاغت کو کم کیا اس عرصے کے دوران قوم ایک ذریعہ معیشت سے دنیا کی سب سے اہم سنتی طاقت میں تبدیل ہو گئے جس میں عالمی سنتی پیداوار کا ایک دہائی سے زیادہ حصہ تھا 20 صدی کے اختتام کے قریب امریکی سنت نے اپنی یورپی ہم منظوب پیچھے چھوڑ دیا تھا اگرچی گریڈ ڈپریشن نے اس کی تقنیقی رفتار کو چیلنج کیا امریکہ اس سے نکلا اور دوسری جنگ عظیب گئے بعد دو عالمی باورز میں سے ایک بن گیا 20 صدی کے نس میں یو ایسے کو سوویٹ مینن کے ساتھ سیاسی اور فوجی پرائیمری کے مقابلے میں کی حکومت نے سائنسی تحقیق اور تقنیقی ترقی میں بہت زردہ سرمایہ کاری کی جس نے خلائی پر وارس کمپیوٹی اور بائیو ٹیکنالوجی میں ترقی کو جنم دیا تانیا سیہزادی کے بعد سے لبرلزم امریکی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جزو ہے دوسری جنگ عظیب کے بعد سے یو ایسے کے پاس ایک عظیم حکمت عملی رہی ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پرائیمری اور لبرلزم پر بھالت دستی پر مبنی ہے اس حکمت عملی میں یہ شامل ہے کہ امریکی فوج برطری برقرار رکھے اتحادیوں کا ایک وسیع نیٹورک بنانا اور برقرار رکھنا ہے جس کے مثال نیٹو اور غیر ملکی امریکی فوجی اڈے ہیں دوسری یا سٹوکو امریکی امریکی ڈیزائن کردہ بینو لکو ہمیں اداروں میں زم کرنا ہے جیسے آئی ایم ایک اور ورلڈ بینک وغیرہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا جاننے کو ملائے تو ویڈیو کو لائک سبسکر